ویلکم ڈیئر راکٹس کیسے ہیں آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں بھوت پوری تو مووی کی شروعات میں ہم سوریہ نام کے ایک بچے کو دیکھتے ہیں جسے نیند میں چلنے کی بڑی خطرناک بیماری ہے مطلب وہ سلیپ آکنگ کرتے ہوئے سیدھے گھر کی چھت پر آ جاتا ہے اتنا ہی نہیں وہ وہاں پر وائلن بھی بجا رہا ہوتا ہے اور اسی وائلن کے آواز کو سن کر سوریہ کی مانجلی دوڑتے ہوئے وہاں پر آ جاتی ہے ترنت اپنے بچے کو سمالتی ہے اور پھر اس کو اندر لے کر جاتی ہے اب آگے دکھاتے ہیں تو ایک دن سوریہ کے ماتا پتا نا ایک ڈاکٹر کو آ کر سوریہ کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ نارمل ہے ایسا ہوتا رہتا ہے کچھ دوائیاں لگ دیتا ہوں ٹائم ٹائم دیتے رہنا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن انجلی کو یہ چیز نارمل نہیں لگتی اسے لگتا ہے کچھ تو گڑ بڑ ہے ڈاکٹر اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھئے اس کو کہیں گھومانے لے کر جائیے وہ بہار اچھا مزہ کرے گا تو اس کا من ہلکہ رہے گا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا ہو پھر ڈاکٹر کی پاس یہ سہمت ہو کر سوریہ کے ماتا پتا کچھ دن کے لئے سوریہ کو لے کر انجلی کے گام آ جاتے ہیں جہاں ان کے ایک حویلی ہوتی ہے پر کسی کے نہ رہنے کی وجہ سے وہ کافی حد تک کھندر بن چکی تھی کہیں تو یہ حویلی قریب ستر سال پہلے انجلی کے دادا کالا ٹھاکر نے بنائی تھی جو کی ویسے اب اس دنیا میں ہے نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی وارث بچا ہوا ہے اب ان کا کھاندار صرف سوریہ کی وجہ سے ہی بچا رہ سکتا ہے کیونکہ انجلی بھی کلوتی ہے سوریہ کے بڑا ہونے کے بعد اس کا پریوار بڑا تو ہی کالا ٹھاکر کے پریوار کا استیت تو رہے گا پر نہ کالا ٹھاکر کا پریوار ہمیشہ کلے ختم ہو جائے گا اور دوستوں یہ سب میں اسی لئے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کر ہمیں اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو اس پر ذرا دھیان دیجئے گا تو اب حویلی میں آنے کے بعد انجلی کے پیتا کا دوست راجو انہیں حویلی کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کافی پرانی ہو چکی ہے اور لوگ کافی دنوں کے بعد یہاں پر آئے ہیں اس لئے کوئی پریشن نہیں نہ ہو میں نے بنواری کاکہ کو یہاں کام کرنا اکلے رکھ دیا ہے وہ آپ لوگوں کو کھانا وغیرہ بنا کر دے دے گا تو اگلے سین میں سوریا گاؤں کی سیار کے لئے نکل جاتا ہے تاں کہ تھوڑا آنند لے پائے جہاں پر ایک جلیبی والے سے بات کرنے پر سوریا کو درگا بری جنگل کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ گاؤں والوں کو ایسا ماننا ہے کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں لوگوں نے وہاں پر ایک ڈائین کو بھی دیکھا ہے جو دولہن کے کپڑے میں گھومتی ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ درگا بری جا پائے اور دوستوں گاؤں والے اسے کہتے ہیں کہ اس جنگل میں کبھی مت جانا یہ سنکر سوریا بھی حیران رہ جاتا ہے تو آگے ایک دن حویلی میں کچھ لوگ آتے ہیں جنہوں نے خود کو بھگوان کے روپ میں ڈھالا ہوتا ہے وہ ویسے یہاں پر پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں سوریا نے تو پہلی بار ایسا کچھ دیکھا ہوتا ہے تو اسی لئے وہ ان لوگوں کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے اور ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ کب درگا بری کے جنگل پہنچ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اب وہاں آنے کے بعد اسے کافی ڈر بھی لگتا ہے تو وہ اپنا ڈر کم کرنے کے لئے بہانسوری بجانے لگ جاتا ہے اور تب ہی بہانسوری کی آواز کو سن کر وہاں پر بھانو نام کے ایک محلہ آتی ہے جو کہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک آتما تھی سوریہ اس کو بڑی اچھے طرح سے دیکھ پا رہا تھا اب اس سے تو بھانو بھی ہرانے جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو ایک آتما ہوں اور یہ مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے سوریہ کہتا ہے میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور باتیں بھی کر سکتا ہوں میں آپ سے کل رات میری ماں کی ارنگ سٹوری ہو گئی تھی تو کیا آپ نے اسے چورایا کیونکہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ گاؤں میں ڈائین رہتی ہے جو لوگوں کے زیور وغیرہ چھلا لیتی ہے اب بھانو کہتی دوستوں مانا میں ایک آتما ہوں لیکن میری بھی کچھ عزت ہے میں ایسے کام نہیں کرتی اور ویسے بھی آس تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں تم پہلے ایسے بچے ہو جو مجھے دیکھ پا رہے ہو خیر ایک بات نوٹیس کر لو یہاں آئندہ کبھی مت دکھنا ورنہ چبا لوں گی تم کو اتنا کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے اب دوستوں سوریہ یہاں اس آتما کو کیسے دیکھ پا رہا ہے خیر یہ تو ہم کو آگے بتا چلے گا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے سوریہ کی نظر ایک ٹنل پر پڑتی ہے اور جب اس ٹنل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو مکھن نام کا آدمی دکھائی دیتا ہے جو پیشے سے ایک چور ہے سوریہ اس کو دیکھ کر بھی حران تھا کہ ایسی اندھری ٹنل میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے تو مکھن بتاتا ہے کہ یہ ٹنل پورے گاؤں میں فیلی ہوئی ہے میں نے اسی ٹنل کی مدد سے تمہاری ماں کی ائرنگز چڑھائی تھی اور ساتھی وہ اس کو ائرنگز بھی دکھاتا ہے مکھن اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم کسی کو یہ بات نہ بتاؤ کہ میں یہاں پر رہتا ہوں تو میں یہ ائرنگز تم کو واپس کر دوں گا اور دوستوں اس پر سوریہ بھی مان جاتا ہے اور چپ چاب وہ ائرنگز لے کر اپنے گھر کی اور نکل جاتا ہے اب اگلی دن حویلی کے کبھارڈ والے کمرے میں سوریہ کو مکھن دکھائی دیتا ہے جو کی چوری کی ارادے سے وہاں پر آیا تھا سوریہ کو دیکھ کر مکھن اسے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ٹنل کی سر کرواتا ہوں پھر تم کو پتا چلے گا کہ یہ ٹنل کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اور سوریہ بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے جہاں راستے میں مکھن اسے بتاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اس گاؤں میں آتماؤں کا واس تھا تب پرانے تانترکوں نے مل کر ایک ایسا منتر بنایا جس کی مدد سے آتماؤں کو مکتی دی جا سکتی تھی تاکہ وہ گاؤں والوں کو پریشان نہ کرے اس منتر کو گاؤں میں کہیں چھپا دیا گیا تھا لیکن میرے دادا جی جو خود ایک چور تھے انہوں نے اس منتر کو چرا لیا پر دربھاگے سے انہیں وہ منتر پڑھنے ہی میں نہیں آیا کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے کیسے دوستوں یہ سن کر سوریا بھی حیران تھا کہ بھلا ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جسے پڑھنے سے آتماؤں کو مکتی مل جائے اگلے سین میں سوریا بھانو سے ملنے دوبارہ درگا بری آتا ہے وہانے کے بعد بھانو سے کہتی ہے کہ میں جان چکی ہوں کہ آخر تم مجھے دیکھ کیسے سکتے ہو کیونکہ تم کالا تھاکور کے خاندان سے ہو جو اس گاؤں کے تانترک بھی تھے تمہارے اس خاندان کے آخری وارث ہونے کی وجہ سے کالا تھاکور کی کچھ شکتیاں تمہارے اندر بھی آ گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تم مجھے دیکھ پا رہے ہو بھانو سے آگے بتاتی ہے کہ کالا تھاکور ایک تانترک تھا جس کے پاس بھوت شکتی تھی وہ آتماؤں کو دیکھ اور باتیں بھی کر سکتا تھا ساتھی بھانو اس کو اپنے بارے میں بھی بتاتی ہے جس کے بعد دوستو ہم بھانو کے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں جو اصل میں ایک ودو ہے جس کے پتی کی مرتی ہو چکی ہے لیکن بھانو کو ہر رات درگا باری سے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے اور اس چیز کا سمازان لینے کے لئے وہ اپنے پتا کے ساتھ کالا تھاکور کے پاس آ جاتی ہے جس پر کالا تھاکور بھانو کی پتا سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھانو کی اب عمر ہے اس کے دوبارہ شادی کر دو اس کے بچے نہیں ہیں اس لئے اس کو ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں یا اس کا بھرم ہے دوبارہ شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب بھانو کی پتا اپنی ساری زمین جادیاد بیچ کر بھانو کی پھر سے شادی کروارے ہوتے ہیں ان بھانو کو اس کے بارے میں جب پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا نے اس شادی کے لئے اپنا سب کچھ بیچ دیا تو اسے کافی برا بھی لگتا ہے اور وہ اس شادی کو روکنے کے لئے گھر سے نکل جاتی ہے پر جیسے وہ درگا بری کے جنگلوں میں آتی ہے پیچھے سے کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ موقع پر ہی بھانو کی جان چل جاتی ہے لیکن بھانو نے اسے مارنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اس لئے اس کی آتما آج تک بھٹکتی رہی ہے اب یہ جاننے کے لئے کہ آخر اسے کس نے مارا بھانو آ کے بتاتی ہے کہ میری امرتیو کی خبر جب میرے پتا کو لگی تو وہ یہ صدنا ورداشت نہیں کر پائے اور اسی سمیں انہوں نے اپنا دم توڑ دیا اس دن دو لوگوں کے اڑتھی اٹھی ایک میری اور دوسرے میرے پتا کی میرا شریڑ تو جل گیا لیکن میری آتما کو کبھی مقتی نہیں مل پائی مجھے مقتی تب ہی ملے گی جب مجھے میرے ہتھیارے کا پتا چلے گا ساتھی مرنے کے بعد مجھے درگا بری سے آ رہی ان بچوں کے آواز کا پتا چلا کہ یہاں پر کچھ بچوں کے آتمایں بھی ہیں جو کی اب انجل بن چکی ہے یعنی کہ ان کو مقتی مل چکی ہے جس بھی آتما کو مقتی مل جاتی ہے وہ انجل میں مدل جاتے ہیں لیکن اتنے سارے بچوں کے آتما درگا بری سے بنے کونے سے بہار کیوں آتی ہے اس بارے میں مجھے کبھی پتا نہیں چلا اب بھانو کی اس دکھ بری کہانی کو سن کر سوریہ سیدھے ماخن کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ منترو والی کتاب چاہیے جو تمہارے پاس ہے میں اس کی مدد سے بھانو کے آتما کو مقتی دلانا چاہتا ہوں یہ سن کر ماخن بھی حران کہ یہ کونسی آتما کے بارے میں بات کر رہا ہے رگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے پر پھر بھی سوریہ کے کافی عزت کرنے پر وہ اسے کتاب دینے کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ جب وہ خود کتاب نہیں پڑھ سکتا تو اسے اپنے پاس رکھ کر کرے گا بھی کیا اب رات کو سوریہ پھر سے سلیپ واکنگ کرتے ہوئے گھر کے باہر آ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر بھانو آ کر اسے ہوش ملاتی ہے اگلے دن دکھاتے ہیں تو راجو انجلی کے پاس آ کر گہتا ہے دیکھو میں نے سوریہ کو کئی بار درگبری کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ جگہ بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے اسے وہاں جانے سے روکو انجلی اس پر مان بھی جاتی ہے اور سختی سے سوریہ کو وہاں جانے سے منع کر دیتی ہے سوریہ بھی اوپری من سے کہہ دیتا ہے کہ اب سے وہاں پر نہیں جاؤں گا اگلے سن میں ماخن اور سوریہ چپ کیسے کالا ٹھاکور کے کمرے میں آ جاتے ہیں تاکہ وہاں سے اس کے بارے میں کوچھ جانکاری نکال پائے تب انہیں وہاں پر ایک بکسہ دکھائی دیتا ہے جو کی لوگ تھا اسے کھونلے پر اندر سے کالا ٹھاکور کی ڈائری ملتی ہے اس ڈائری میں اس نے لکھا تھا کہ اب میں یہ درد اور برداشت نہیں کر سکتا میری وجہ سے بھانو کے ساتھ جو ہوا اس کی سزا میرے پورے خاندان کو ملے گی میں اپنے پریوار کو ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا اس لئے میں خود کی جان دے رہا ہوں تاکہ اس سے بھانو کے آتما میرے پریوار کا پیچھا چھوڑ دے یہ پڑھ کر دوستوں یہ دونوں حیران رہ جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کالا ٹھاکور نے ایسا کیوں لکھا پر دوستوں ہمیں جلد ہی پتا چلنے والا ہے کچھ ٹائم کے بعد مورے نام کا ایک بوڑھا انجلی کے پاس آتا ہے جو کہ کالا ٹھاکور کے پاس کام کیا کرتا تھا وہ یہاں پر انجلی کو سابدھان کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی جان خطرے میں ہے وہ کالا ٹھاکور کی ساری سچائی اس کو بتاتا ہے اور یہاں سے ہم پھر سے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں تو اصل میں کالا ٹھاکور جو بھی تنتر منتر وغیرہ کا استعمال کرتا تھا وہ کالے جادو سے ریلیٹڈ ہوتے تھے وہ لوگوں کی کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا اپائے انسانی بلی کو بتاتا تھا خاص کر کے بچوں کی کیسا بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو بچوں کی بلی دو کام ہو جائے گا یہی وہ سب سے کہتا تھا اور جس بھی بچے کی کالا ٹھاکور بلی دیتا تھا انہیں اسی درگا بلی کے کونے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ بھانو کو اس کونے سے بچوں کے چلانے کی آواز آتی تھی بھانو نے جب اس کے بارے میں کالا ٹھاکور کو بتایا تو اس نے بھانو کے پتا کو بھانو کی شادی کیسا جھاؤ دیا لیکن اندر ہی اندر وہ سمجھ چکا تھا کہ بھانو کو مجھ پر شک ہو گیا ہے وہ کبھی بھی میرا بلی دینے کا کام بگاڑ سکتی ہے اس لئے دوستوں اس دن کی بات ہے جب شادی نہ کرنے کے لئے بھانو گھر سے بھاگی اور درگا باری آئی تب پیچھے سے کالا ٹھاکور نے اس پر حملہ کیا جس سے بھانو کی جان چلی گئی اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میری غلطی کی سزا بھانو میرے پورے خاندان کو دے گی اس وجہ سے دوستوں اس نے اپنی آتما دیا کر لی لیکن تب بھی بھانو کی آتما کو شانتی نہیں ملی موریا ونجلی کو آکے بتاتا ہے کہ بھانو کی آتما کو شانتی صرف ایک چیز سے مل سکتی ہے اور وہ کالا ٹھاکور کے پورے پریوار کو ختم کرنے سے ہوگی کالا ٹھاکور کے پریوار کا آخری وارد سوریہ ہے بھانو اس کو مار دے گی تب ہی اس کو مقتی ملے گی اس لئے تمہیں اور سوریہ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے ورنہ سوریہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں دور کھڑے ہو کر بھانو اور سوریہ دونوں سن لیتے ہیں بھانو اپنی مرتیوں کی سچائی جان کر روتے بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اب سوریہ کو بھی سمجھ میں آ چکا تھا بھانو اس کی جان لینے کی کوشش کرے گی تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے پہلے مجھے بھانو کے آتما کو مقتی دینی ہوگی اس لئے وہ اس منتروں والی کتاب کو لے کر اسی ٹرنل میں آ جاتا ہے تاکہ وہاں پر ریچول پرفارم کر کے بھانو کے آتما کو مقتی دلا پائے وہاں کے بعد اس کو ایک کمرہ دکھائے دیتا ہے جس کے اندر وہی منتروں والے سمبلز بنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر سوریہ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی منتر نہیں بلکہ میوسیقل سمبل ہے جس کے حساب سے دھن بجائے جاتی ہے اس دھن کو بجا کر ہو سکتا ہے کہ بھانو کے آتما کو شانتی مل جائے لیکن تب ہی وہاں پر گھٹن ہونے کی وجہ سے سوریہ کو چکر آنے لگ جاتے ہیں اس لئے ماکن اس کو گھر چھوڑ دیتا ہے اگلی سین میں سوریہ کو ایک ڈاکٹر دیکھنے آتا ہے کیونکہ اس کے طویت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی ڈاکٹر صلح دیتا ہے کہ سوریہ کو شہر لے کر جانا ہوگا ورنہ تیوے دور بھی گھڑ سکتی ہے اس لئے انجلی واپس شہر جانے کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے پر تب ہی رات کو بھانو انجلی کو پزس کرتے ہوئے اسے بھی سلپ واکنگ کروا دیتی ہے تاکہ وہ چھت سے نیچے گر کر مڑ جائے کیونکہ انجلی سوریہ کو واپس لے کر جانا جاتی تھی اور ایسا بھانو بلکل نہیں چاہتی تھی پر تب ہی سوریہ وہی دھن بجاتا ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی اور اس دھن کو سنتے ہی بھانو کی آتما ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور اس طرح سے انجلی کی جان بچ جاتی ہے اب مووی کے آخر سین میں سوریہ واپس اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس دھن سے اس نے بھانو کی آتما کو مکتی دے دی اب وہ اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی لیکن جانے سے پہلے وہ آخری بار درگا بری کے جنگل آتا ہے اور وہاں کر وہ بھانو کو یاد کرنے لگتا ہے کیونکہ ایک بار اس نے اس سے کہا تھا کہ جن آتماوں کو مکتی مل جاتی ہے وہ انجل میں بدل جاتے ہیں لیکن سوریہ کو بھانو انجل کے روپ میں کہیں دکھائی نہیں دیتی اس لئے اداس ہو کر وہ چلا جاتا ہے کیونکہ اس سے بھی بھانو سے بات کر کے کافری اچھا لگا تھا پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہوتا ہے نا تب ہی اسے وہاں پر ایک گولڈن پنک دکھائی دیتا ہے جو ہمیشہ بھانو کے پاس ہی رہا کرتا تھا اور یہ دیکھ کر سوریہ سمجھ جاتا ہے کہ بھانو اب بھی اس کے آس پاس ہی ہے اسے مکتی نہیں ملی اور اسی سین کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں مووی میں نہیں بتایا گیا کہ بھانو سچ میں سوریہ کی جان لے کر خود کی مکتی حاصل کرے گی کیا پھر خود کو نامکتی دیتے ہوئے وہ ہمیشہ سوریہ کے ساتھ رہے گی اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بھانو کبھی سوریہ کو مارنا نہیں چاہتی تھی اسے سوریہ کے ساتھ ٹائم بیدانا اچھا لگتا تھا حالانکہ سچائی جاننے کے بعد اسے بھی پتا چلا کہ مکتی حاصل کرنے کا صرف ایک یہ راستہ ہے سوریہ کی موت لیکن تب بھی وہ اتنی نرد ہے تو نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک بچے کی جان لے لے ہاں اس نے انجلی کو مارنے کی کوشش ضرور کی کیونکہ وہ سوریہ کو اس سے دور کر رہی تھی اس لئے لیکن بھانو تو ہمیشہ سوریہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی تو دوستوں اب آپ بتائیے آپ تو مجھ سے انڈیلیجنٹ ہیں کہ کیا ہوگا مووی میں آگے کومنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا and finally thanks for watching